اسلام علیکم جو ایرون کیسے ہیں سب لوگ کینا سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے اور خوش باش ہوں گے سب کو میری جب سے بہت بہت دا رمضان مبارک اور اس ویڈیو کے لئے میں کافی لیٹ ہو چکی ہوں اور بس کچھ مسئلے مسائل تھے اس کے لئے میں یہ ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکی تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی رمضان کی کچھ پرپیشنز تو آپ لوگ رمضان میں بھی یہ بنا سکتے ہیں اور رمضان سے پہلے بہت سارے لوگوں نے بنا کر رکھ لیوں گی اور مجھے تھوڑا سا لیٹ ہو گیا یہاں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کچھ مزے مزے کے ریسپیز اور وہ بھی کافی بجٹ پرینڈلی یہاں پہ سب سے پہلے ہم بنانے لگے ہیں چکن کے ساموسے اور چکن کے ساموسوں کے لئے سب سے پہلے میں نے یہاں پہ ادھر اگر لیسن کا جو بیسٹ ہے مطلب آپ نے فریز کیا ہے تو اس میں کیوبز لے لیا تھا اس کو تھوڑا سا میں نے کلر چینج کر لیا اور اس کے بعد جو میں نے ہے اس میں پیاز ڈال دی اور پیاز جو ہے میں نے چار سے پانچ ادھر ڈالی ہے کیونکہ کیمے میں جو ہے اگر آپ جب پیاز ڈالتے ہیں تو اس کی جو ہے وہ کانٹرٹی بھی بڑھ جاتی ہے اور کم کیمے میں بھی آپ جو ہے وہ ایزی لی جو ہے وہ ساموسہ یا کوئی بھی پیٹیز وغیرہ بنا سکتے ہیں تو یہاں میں نے تقریباً ایک پاؤ کیمہ لیا ہے اس کو میں نے جو ہے وہ چوپر میں ہی میں نے اس کو چوب کر لیا تھا اگر آپ کے پس نہیں ہے چوپر تو آپ جو ہے وہ بزار سے بھی کروا سکتے ہیں تو یہاں پہ جو میں نے اس میں توسا ڈالا ہے نمک تھوڑی سی ڈالی ہے اس میں کالی مرچے اور تھوڑی سی میں اس میں کٹیوی مرچے ڈالی ہیں اور اس کے بعد میں تھوڑی سی اس میں ہلڈی ڈالی ہے اچھا سپائسز جو ہے وہ کم زیادہ آپ جو ہے نا اپنے کوڈنگ کر سکتے ہیں اگر آپ تھی کھا تھی کھا جیسا بھی کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ اس کے مطابق کر سکتے ہیں اچھا یہاں پہ میں نے اس کو اچھے طریقے سے بھون لیا تھا اور جب یہ کیمہ اچھے طریقے سے اس کا پانی ڈرائی ہو گیا تھا تو بس یہ تقریباً ریڈی تھا تو پھر میرے دل میں آیا کہ میں اس کو تھوڑا سا سپائسی کرتے ہوں تو یہاں میں نے ایک چمچس میں تکا مسالہ ایڈ کیا تو اس سے یہ چکن تکا والے سمو سے ہمارے تیار ہو جائیں گے تو آپ لوگ کچھ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ تو یہاں پہ ہمارا مزیدار کیمہ جو ہے ریڈی ہے یہاں میں نے تھوڑا سی اس میں ڈالی ہے وائٹ پیپر بلیک پیپر اور وائٹ پیپر تو آپ لوگ چاہیں تو اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ لوگ جو ہے وہ کالی میچ بھی ڈال سکتے ہیں اور یہاں پہ میرے پاس سٹور ہوئی بھی رکھیتے ہیں ہری پیاز جو میں نے پروپیشنز میں سٹور کی تھی وہ میں نے اس میں ڈال دی ہیں اور اچھے طرح سے پھر میں نے اس کو اچھا جب سٹور کی ہوئی ہے آپ کے پاس کوئی بھی پیاز بندگو بھی یا کوئی بھی چیز ہو تو آپ لوگ اس کو پہلے سے نکال کر نہیں رکھیں گے اپنے فریز کی ہوئی رانی ہوتی ہے اس سے یہ ہے کہ پھر بہت اچھے سے وہ مینج ہو جاتی ہے ورنہ وہ سوگی سوگی سے ہو جاتی ہے تو اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں تھوڑا سا میں نے اس میں لائمن جوز بھی ایڈ کیا ہے تو آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگ ایڈ کر لیں اب اس کو ہم تھنڈا ہونے کے لئے سائٹ پر رکھ دیں گے اب یہاں پہ ہم بنانے لگے ہیں اپنی سیکنڈ ریسیپی سیکنڈ میں بنا رہی ہوں چکن نگٹس اور چکن نگٹس میں نے گھر میں بنائے تو کافی اچھے بنے اور کافی بجٹ فرینلی بنے تو یہاں میں نے پانچ سے چھے سلائسے جو ہیں وہ بریڈ کے لے لئے تھے اور بریڈ کے کنارے اگر آپ لوگ ویسٹ کر رہے ہیں تو ویسٹ نہیں کرنا آپ لوگ اس کا بریڈ کرم بنا لینا ہے وہ میں انشاءالہ آپ کے ساتھ نیکس ویڈیو میں ضرور شیئر کر لوں کہ بہت ایزی ہے اور کافی دیر تک آپ بنا کر رکھ سکتے ہیں یہاں میں نے تقریباً ہاف کیجی سے کم تھا وہ میں نے چکن لے لیا تھا چکن بونلیس اور آپ لوگ چاہے ہیں تو تھائی کا بھی لے سکتے ہیں اور بریڈ بھی لے سکتے ہیں یہاں پہ میں نے مشین میں ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے چوپ کر لیا اچھا یہ والا جو کیمہ ہے آپ لوگ کو اسی میں بنانا ہے گرائنڈر میں نہیں بنے گا یہ چوپر میں ہی بنے گا اس میں پھر میں نے ایک عدد انڈا شامل کر لیا تھا اور فرس ٹائم میں نے یہ نگٹس بنایا تھے ڈاؤنٹس بھی بنا سکتے ہیں اور پیٹی بھی بنا سکتے ہیں تو کافی اچھا بن گیا تھا یہاں میں نے اس کو دو دفع کر کے کیا تھا کیونکہ میری مشین جو ہے وہ میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی اور یہاں میں نے اس میں ڈالا ہے جی گرلک پاوڈر لسن کا جو پاوڈر ہوتا ہے وہ ڈالا ہے تھوڑا سا ہم نمک ڈالیں گے تھوڑا سا ڈالیں گے اس میں پیپریکا پاوڈر اور اگر آپ پیپریکا نہ ڈالیں تو آپ کی مرضی ہے خالی جو ہے وہ بلیک پیپر سے مطلب کالی مرچوں سے بنا سکتے ہیں تو مرچوں سے یہ ہوگا ریڈ مرچوں سے یا پیپریکا سے تھوڑا ریڈ ریڈ ہو جائیں گے تو جو بظاہر کے ملتے ہیں وہ تھوڑا وائٹ وائٹ ہوتے ہیں کیونکہ اس میں جو ہے وہ لال مرچوں کا ساتھ جو ہے وہ یوز نہیں ہوتا آپ لوگوں نے پھر اس کو اچھے طریقے سے ہاتھ سے مسلنا ہے اور گوننا ہے تاکہ یہ اتنا سوفٹ سا ہو جائے اب یہاں پہ میں تیار کرنے لگی ہوں چٹنی اور چٹنی میں بنانے لگی ہوں املی اور خوبانی کی چٹنی املی کو میں نے اچھے سے بھگو کر رکھ لیا تھا اور بھگونے کے بعد میں نے اس کو اچھے طریقے سے مسل مسل کے اس کا پانی نکالا ہے اور اس طریقے سے آپ نے دو سے چار دفعہ اچھے طریقے سے املی کا پانی نکالا ہے کیونکہ جب ہم گھٹلی نکالیں گے کافی زیادہ ٹائم لگ جاتا تو یہ جھٹ پٹ چٹنی بن جاتی ہے اور میں نے یہ پورا مہینے کے لیے اپنی چٹنی بنا کر رکھ لی ہے تو آپ لوگ چاہیں تو اس طریقے سے بنا کر فٹا فٹ رکھ لیں اور پورا منت جو ہے آپ اس چٹنی کو دری بڑوں میں دری بلوں میں چنا چاٹ میں جس میں چاہے مرضی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں پکوڑوں کے ساتھ سموسوں کے ساتھ مطلب یہ جو چٹنی ہے نا بس اگر آپ ایک دفعہ بنا لیں تو بس آپ کا جو ہے نا کافی آرام ہو جائے گا آپ کو اور آپ اچھے طریقے سے یوز کر سکتے ہیں اچھا ہاتھوں کی ہلپ سے آپ کریں گے تو بہت ایزی ہو جاتا ہے اور اچھے سے جو ہے وہ املی کا سارا پانی نکل جائے گا تو یہاں میں نے چار سے پانچ دفعہ املی کا نکال لیا تھا جب بلکل املی جو ہے وہ وائٹ ہو گئی تھی تب میں نے اس کی جان چھوڑی ہے تاکہ جو ہے وہ چیز کوئی بھی ویسٹ نہ ہو یہاں پہ اچھے طریقے سے ہم نے املی کو پانی کو نکال لیا اچھے یہاں پہ میں نے تھوڑا سی خوبانی بھی گو کے رکھی بھی تھی سوکھی بھی جو خوبانی ہوتی ہے وہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا آپ کامیہ زیادہ ڈال سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو نہ ڈالیں اس میں سمپلی جو ہے آپ املی کی بھی چٹنی بنا سکتے ہیں خوبانی کا ٹیسٹ مجھے اچھا لگتا ہے تو اس لئے میں خوبانی بھی ایڈ کر لیتا ہوں آپ اس میں خجورے بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور گوڑ کے بجائے آپ چینی بھی آٹ کر سکتے ہیں گوڑ سے ہی کہ تھوڑی ہیلڈی ہو جاتی ہے اور چینی آپ کو بتا ہے ویسے بھی ہمارے لئے اچھی نہیں ہوتی تو آپ لوگ جہاں گوڑ یوز کر لیں تو زیادہ بہتر ہے یا براؤن شکر بھی آپ یوز کر سکتے ہیں نمک ڈالیں گے ہم اس میں تھوڑی سے ہم لال مرچے تھوڑی سے ہم کٹے بھی مرچے تھوڑا سا ہم اس میں ادرک کا پاودر ڈال دیں گے اگر آپ کے پاس ایزی لی ہے تو آپ ڈال دیں نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور آپ لوگ چاہیں تو اس میں تھوڑی سی کالی مرچے بھی ڈال سکتے ہیں اور تھوڑا سا کالا نمک بھی آٹ کر سکتے ہیں ہم نے ڈالیا اس میں کٹا بھناوا زیرہ اسے بہت اچھا اس کا فلیور آتا ہے وہ ہم لوگ اس میں ڈال دیں گے اور اس میں پھر اچھے دیکھئے سے ہم لوگوں نے اس کو پکانا ہے جب تک یہ تھک نہیں ہو جاتی اس کے بعد ہم لوگ کیا سٹیپ کریں گے تقریباً پندرہ سے سترہ منٹ ہی ہے میں نے اس کو پکایا تو اس کنڈیشن میں آ چکی ہے تو اب میں نے اس کو کیا کیا ہے کہ میں اس میں سکوبانی کو نکال کے الگ کر لیا اور اس سکوبانی کو میں نے اچھی طریقے سے گرائنڈ کر لیا تو آپ لوگ چاہیں تو ہینڈ بلانڈر سے اس میں بھی کر سکتے تھے پر میں نے اس سے نہیں کیا کہ نون سٹک کڑائی تھی تو وہ خراب نہ ہو جائے تو میں نے الگ سے نکال کے اس میں گرائنڈ کر لیا اور یہ دیکھیں یہ چٹنی تھوڑی پتلی ہونی چاہیے کیونکہ کافی تھیک ہو جائے گی ابھی بھی مجھ سے یہ کافی چٹنی تھیک ہو گی تو آپ لوگ ٹائم سے پہلے کر لیجئے گا تاکہ بہت در چٹنی تھیک نہ ہو جائے اچھے طریقے سے ہم نے خوبانی کو ڈال کے اس میں پکا لینا آپ لوگ چاہیں تو خوبانی کی چٹنی الگ بھی بنا سکتے ہیں اور سمپلی املی کی چٹنی بنا سکتے ہیں تو یہ جی ہماری چٹنی جب تیار ہو جائے گی تو پکتے پکتے ہی ہم لوگوں نے اس میں ایک چمچ جو ہے وہ سرکر ڈالنا ہے تاکہ جو چٹنی ہے ہماری بزر ہو جائے اور خراب نہ ہو جلدی سے تھوڑا سا ہم اس میں ڈال دیں گے فوڈ کلر میں نے یہاں ڈالا ریڈ فوڈ کلر تو اس سے بڑا ہی پیارا ایک کلر آ جاتا ہے اور آپ لوگ جو ہے اس کے بعد اس کو اچھے سے تھوڑے دیر اور پکا لیں اور تھکنس جو ہے وہ اپنے مطابق آپ رکھ سکتے ہیں تو ہماری چٹنیا ریڈی ہو گئی ہے اچھے جی یہاں میں شامی کباب کی تیاری کرتی اس کی ویڈی میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کیا یہاں پر میں نے پیاس کو اچھے سے چوب کر کے رکھ لیا ہے اور یہاں میں نے بنایا تھے چکن کے بیف کے کباب تو یہ جی میں نے ککر لگا کے اس کو ریڈی کر لیا تھا اور یہاں میں نے اس کو اچھے سے چوب کر لیا اور اس کے کباب بنا کر جو ہے میں نے فریز کر لیا جب آپ اس میں کباب بنانے لگیں گے تو آپ نے اس میں انڈے اور دھوڑ سی چوب ہوئی پیاس اور سب پدینہ اور دھنیا ڈال دیں گے تو آپ یقین کریں اس کا ٹیسٹ بہت مزیقہ ہوگا پیچھے تو ہر کسی کو شامی کباب بنانے آتے ہیں لیکن میں نے اپنی پروپیشنز میں اس کو ایڈ کر لیا تاکہ بہت سارے لوگوں کی ہیلپ ہو سکے اور یہ پدینہ میرا تقریباً دس سے بارہ دن سرور ہوا ہو پدینہ اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا فریش ہے یہاں پہ میں نے سوچا پدینہ ڈال دیا ہے سوچا گرم مسالہ اور ہم لوگ کے جو کباب ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں اچھا جی یہاں پہ ہماری چٹنی ہم نے بنائی تھی یہ ٹھنڈی ہو چکے ہیں اب ہم لوگ اس کو ٹرانسپر کر دیں گے کسی جار میں تو آپ لوگ جو ہے وہ جار اچھے سے آپ کا ساپ ستر ہونا چاہیے کہ ڈرائے ہونا چاہیے چٹنی کو یہاں میں نے جار میں ڈال دیا تھا اور یہ چٹنی جو ہے ہماری پورا مند کے لئے ریڈی ہے تو میں نے اس کے علاوہ اس کو دوسری بوٹلز میں بھی سٹور کر لیا تھا اسی میٹھی چٹنی سے میں آپ کو بڑی زبادہ سیکچھٹ پر ریسپی بتا رہا ہوں یہاں پہ ہم بنانے لگے چنہ چاٹ یہاں میں نے چنہ بوائل کر کے سٹور کر لیا تھے تو یہاں پہ میں نے اس میں چٹنی میں چنہ ڈال دی ہیں اس میں آپ لوگ نے کیا کرنا ہے چاپ کی بھی تھوڑسی پیاز رہا لیں گے تھوڑسی ہاری میرچے تھوڑا سا ہارا دنیا اور ہم چاٹ مسالہ ڈالیں گے اس کے بعد ہمیں چاٹ میں کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں رہے گی اور آپ کی چھٹ پٹ اس چٹنی کی وجہ سے آپ کی چاٹ تیار ہو جائے تو آپ لوگ پٹا پٹ افتاری میں اس چاٹ کو بھی بنا سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں بہت خوبصورت کلر فول سی چاٹ بنتی ہے آپ لوگ اس میں پودینہ بھی ڈال سکتے ہیں اور چاہے تو آپ لوگ اس میں ٹیمارٹر بھی آئیڈ کر سکتے ہیں وہ آپ لوگ کی اپنی چوائز ہے یہاں پہ ہمارے زبدست جھٹ پٹ والی چینہ چاٹ تیار ہے اس چیٹنی سے تو آپ لوگ اس چیٹنی کے حال سے کافی سری ریسپیز بنا سکتے ہیں اچھا یہاں پہ ہم لوگ کی چاٹ تیار ہو چکی ہے اچھا ہم بنائیں گے بیف کے پیٹی پیٹی باکس ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ٹرینڈنگ پہ چل رہے ہیں بہت سارے لوگ بناتے ہیں بچے بہت خوش ہو جاتے ہیں سموسوں سے ہٹ اور سموسوں سے ایزی ہیں یہاں پہ میں نے سمپل کڑائی میں ڈال دیا تھا میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا میں نے نمک ڈالا کٹی مرچیں اور تھوڑا سا میں اس میں حلدی جب اچھے طریقے سے کھیما گل جائے گا پک جائے گا پھر آپ لوگ نے اس میں دو سے چار عدد چوپ کیوئی پیاز ڈالی پیاز سے کونٹری بڑھ جائے گی اور بزار سموسے کیمی پیاز ہوتی ہے بہت اچھ ٹیسٹ اچھا ہوتی پیاز کچھاپن ہو ہمارا پیٹی مہدی گی لگ جائیں گے اور ہم لوگ جو باکس ہے یہ ریڈی ہوتے جائیں گے بہت ہی مسئے بہت ہی بہت ہی بہت بچوں کے لئے بنائی گا اور مجھے فگیٹ بیک ضرور دیجئے گا اچھے ہم نے پیٹی کا ریڈی کیا تھا نگٹ کا جو مکسر ریڈی پھلا لیں اور پہ ریپ پیپر ہی اچھے بڑا سٹکی سا ہوتا تھوڑا سا پھرے ہاتھ پہ آئل لگ لگ گا مجھے بہت اچھے بہت ہی مزی بنائے سائیڈ جو میں اچھے طریقے سائی ہم نے شیپ دی لی شیپ بڑے بنگی بڑے میدہ اس میں ایک چمچ دو چمچ کون فلار ڈال دیا اور میں جب کون فلار لگا دیا اس میں میدہ تو یہ بہت سیٹ ہو گئے پھر تو یہ ہنڈل ہو گئے پھر یہاں میں انڈا پھینٹ کے رکھ لیا تھا اس کے بعد میں اس کو مکس کیا تھا جی بڑیٹ کرمز لگانے کے بات اچھے سی سب کو فریز کر لیا تھا یہاں پھر آپ چاہیں تو ڈالنٹ کی شیئ بھی بنا سکتے مجھے کافی زیادہ رات ہوگی پھر سمپل نگٹ بنا لیتی ہوں اور اس کو فریز کر لیتی ہماری کیمی 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 ساموسے بن گئے ساموسے شیئ بہت سارے لوگوں کو پتا ہوگا اور یہاں میں جی ساموسے بنا لیتی اور باری باری سٹور کر دی تھی ویڈیو میں بہت محنت سے بنائی تھی لیکن یہ بس میں آپ کے 20 دن تو اچھے گزری جائیں گے کافی ساری چیزیں سٹور ہو چکی ہیں تو آپ بچوں کے لیے گھر میں ہیلتی فوڈ بنا کے سٹور کر سکتے بزار کی بزار چیزوں سے آپ لوگ اپنے بچوں کو سیف کر سکتے ہیں ہماری سب چیزیں سٹور ہو چکی تھی فریز ہو چکی تھی اور یہاں سب بری فریز کر نے کے بعد میں ان کو سی بلوگ میں شفٹ کیا اور ماشاءاللہ سے میں اپنے فریج میں سٹور کر دیا تو دو روزے دو تین رمضان جو ہے وہ تین روزے گزر چکے ہیں تو مجھے بہت آسانی ہوگی تھی ایک چیز نکالی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ سہری اور افتاری کا ولوگ بھی شیئر کروں گی کافی حد تک میں کوشش کیا کہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں اور آپ لوگ پلیز میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اگر میری ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھے لگ تو شیئر کر دیجئے گا اور لائک کر دیجئے گا یہاں پیٹی باکس بیف کے وہ بھی تھے ریڈی اور یہاں پی چکن کے سموسے تھے نگٹ تھے شامی کباب تھے اور آگے میں آپ سپرنگ رول کی بھی ریسپی شیئر کی جھٹ پر سپرنگ رول بنے اور یقین کریں اتنے مزدار سپرنگ رول بنے اس میں ایک بڑی زبرس چیز ایڈ کیا جس کی بڑی یونیک سا ٹیسٹ آئے اس کا چاہیں اپنے رول کے اندر ٹویسٹ لے سکتے یہاں سپرنگ رول کی ریسپی بہت زبدست ہے 2 چمچ کوکنگ وائل جب لائٹ گرم ہو جائے اس میں ڈال دینا ادھر ریسن کی کی بڑی کی ریسپی 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 سکتے ریسپی ریسپی پانی ریسپی جت ریسپی باد اس خود ریسپی ریسپی بن اپنی مرضی کی بھی سبزیں ایڈ کر سکتے ہیں لیکن جو بیسک اس کی ہوتی ہے وہ اس میں بند کو بھی شملا میرچو گاجر ہوتی ہے جو شملا میرچو گاجر ہے یہ میری سٹور ہوئی بھی تھی سٹور ہوئی بھی سے بھی کافی اچھے بن گئی کیونکہ میں نے ٹیسٹ کر کے دیکھیں بہت اچھے بنیں یہاں پر جو ہم لوگ کی شملا میرچو میں نے فریز کی بھی تھی وہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے فریز کی بھی جتنی سبزیں آپ پہلے سے نکال کے نہیں رکھیں گے اسے وقت ڈالیں گے اور آپ لوگ اسی وقت پکا لیں گے تو یہاں میں نے اس میں ڈال دیتی گاجریں جولین کٹ کر کے رکھیں گے تو مجھے بہت آسانی ہو گئی تو دو منٹ نہیں لگے تھے اور یہ میرے رولز جو ہیں وہ رڈی ہو گئے تھے چکن جو ہم میں نے وائل کر کے رکھ لیا تھا وہ پھر میں نے اس میں ایڈ کر دیا اس میں تھوڑے سم سپائچز ایڈ کریں گے اور ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے لگے تو پھر مشکل کر دیا بنیو آپ نے اس میں ٹھوڑا resolution پہ تک پاہ پہ کچھئی پانور کیوٹ ٹھوڑا میں آپ نے country blessings چینی زیادہrated کالی مرچ کھل نمک چلی سوکھ کیچیپ دکھو بعد انا WINTER ہو جار ڈال سوکھ سبجیوں کو بہت زیادہ نہیں پکانا اورکک کر دیں گے پھر جب آپ رول بنائیں گے تو وہ کرنچی نہیں رہیں گے تو میں نے تھوڑی سی اورکک کر دی تھی تو لیکن یہ ہے کہ پھر بھی بہت مزے کے بنے تو آپ لوگ نے بہت زیادہ ککنی کرنا اور نمک جہاں میں نے اس میں ڈاہ دیا تھا آپ لوگ ٹیسٹ کر لیجئے گا نمک اور اپنے سپائسز تو یہاں پہ جی ہم لوگ کے ساری جو ہے وہ سپرنگ رول کے فلنگ جو ہے وہ رڈی ہو چکی ہے اس کو آپ لوگ رول میں فل کریں گے اور آپ لوگ کے جو رول ہے بہت ہی مزے دار بنے گا جب تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے گا تو آپ لوگ انہیں steel ہے آپ لوگ ڈالنا چاہے تو گالا ہوں میں نے یہاں پہ اس میں ڈال دی دی تھی تو ٹھوڑی سی چیز یہاں پہ جی میں نے اس میں ڈال دی ہے چیز اور تھوڑی سی میں ڈال دی ہے میونیز میونیز ڈال دنے کے بعد جو ہے نمیں نے اس کو ہوسا تھنڈا ہونے جائے اور اچھے طریقے سے میں نے اس کو میکس کر لیا تھا اور اس کے میں سپرنگ رولز بنا لیا دیکھ سکتے ہیں جہاں آپ کے چیز زبرز بنیں آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو میری ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی ہیلپفل لگی ہوگی پلیز میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور چین کو سبسکائب کریں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں سب کو رمضان مبارک اللہ تعالی رمضان کی برکتیں آپ لوگ کو سب کو سمیٹنے کا موقع دیں اور اللہ تعالی رمضان کو بہت ادھا عبادت کرنے کا موقع دیں توفیق دیں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تینکیس سوامت جسک اللہ خیر اللہ حافظ